غفلت جو ہے یہ بڑی تکلیب والا معاملہ اپنی زندگی سے غفلت کو اتارنا ہے غافل نہیں بننا ہر وقت توجہ اور ساری باتوں پر توجہ بعض اوقات لوگ ایک طرف توجہ کر کے ایک طرف سے غافل ہو جاتے ہیں نا توجہ ہما پہلو رکھنی ہے ہمارے ذمہ جتنے بھی حقوق ہیں ان سب پر توجہ ہر چیز کا خیال ایسا نہ نہ ہو کہ عبادت کرتے رہ جائیں اور حقوق العباد ہم سے چھوٹ جائیں اور حقوق العباد اتنے زیادہ ادا کریں ایک صاحب مجھے کہنے لگے ایک دفعہ بڑے وسوق کے ساتھ کہنے لگے جی ماز اللہ سبح مہمہ نہیں جی ٹائم ملدہ پھر نماز دا کی کریے روزی کمانا بھی تے عبادت ہے نا تو میں نے کہا آپ نے عبادت کا نا ایک حصہ قبول کیا ہے آپ نے کل عبادت نہیں قبول کی عبادت کل ہے ہما پہلو ایک حصہ آپ قبول کر کے نکل گئے اور باقی آپ نے چھوڑ دی تو کسی ایک طرف سے بھی غافل نہیں ہونا جتنی ذمہ داریاں ہیں جتنی ڈیوٹیاں ہیں ان سب کا خیال اور جو بڑا آدمی ہوتا ہے بڑا گھر میں بڑا ہو قبیلے میں بڑا ہو علاقے میں بڑا ہو ادارے میں بڑا ہو کلاس میں بڑا ہو جو بڑا ہے اس کی تو ساری آنکھیں کھلی ہوئی ہونی چاہیے ایک ایک پر اس کی نظر ہونی چاہیے کہ میری کہاں ضرورت ہے کہاں مجھے عشق شوئی کرنی ہے کس کے ساتھ میں نے کس طرح محبت کا رویہ رکھنا ہے غافل نہ بنے اچھا جی اب کیسے پتہ چلے گا کہ ہم غافل ہیں یہ کیسے پتہ چلے گا آپ کسی بندے سے بھی پوچھ لیں حالات کیا ہیں تو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا اللہ کا شکر ہے جی زمان نہ ہو گیا پانچوں نمازیں پڑھتا ہوں اللہ کا شکر ہے جی کیسے پتہ چلے گا غافل ہیں پہلی علامت ہمارے علماء اور صوفیاء نے غافل بندے کی لکھی ہے اس آئینے میں میں نے اور آپ نے اپنا آپ دیکھنا ہے غافل بندے کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیاوی کاموں میں چست ہوتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں سست ہوتا ہے یعنی نماز کے وقت تو اسے نیند ستاتی ہے پریشانی ہوتی ہے لیکن اگر کسی جگہ مال مل رہا ہو پیسے مل رہے ہو وہاں جانا ہو تو پھر اسے کوئی چیز بھی تنگ نہیں کر دنیاوی کامہ میں چست ہوگا یعنی ٹی وی کے آگے موبائل کے آگے وہ گھنٹوں بیٹھا ہوا ہے اور اگر اسے پچیس منٹ قرآن پاک سننا پڑ جائے اگر اسے بیس منٹ دینی محفل میں بیٹھنا پڑ جائے اگر اسے کہا جائے کہ تو بیس رکن نماز نفل ادا کر دنیاوی کاموں میں چست ہے دینی کاموں میں یہ گفلت کی پہلی علامت پھر ذاتی معاملات میں پیسہ خرچ کرنا ہو تو ڈھیر سارا ہے کسی غریب کی مدد کرنی ہو تو وہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ ایک سرکاہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آج کل کسی سے کہنا فلائی کام میں دینی کام میں کسی کی مدد میں کچھ چار پیسے خرچ کرنے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہاتھ تنگ ہے ہاں کچھ سستہ پلات ملتا ہو نا اور اگر یہ سمجھ آ جائے کہ وہ مجبور ہے بچارہ بیچنے والا تو پھر کہتے ہیں میں دو تن دوستان کو پھڑ لے سانا ذاتی کاموں میں جب بندہ چست ہو اور دینی کاموں میں سست ہو تو مطلب یہ ہے کہ بندہ غافل ہے پہلی علامت غفلت کی اور غفلت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان گناہ کے کاموں کو معمولی سمجھنے لگ جاتا ہے یہ غافل بندے کی نشانی گناہ کو معمولی سمجھتا ہے چھوٹا سمجھتا ہے آج کل لوگ کہتے نہیں میں کوئی اکیلہ کر رہا ہوں ساری دنیا ہی کرتی ہے اور جناب کیا ہو گیا اگر یہ گلتی ہو گئی تو بندے سے ہوئی جاتا ہے گناہ کو معمولی سمجھنا چھوٹا سمجھنا اور کہنا پھر کیا ہو گیا ہے انسان سے گلتی ہو جاتی ہے آپ دیکھ لیں کہ سینکڑوں بیسیوں گناہوں کا بوجھ ہمارے سروں پہ ہوتا ہے لیکن کوئی ہمارا دب دبا ہے کوئی ہماری گفتگو ہے کوئی ہمارے جملوں میں خود پسندی ہے کوئی ریاکاری ہے کوئی تسنن یہ غافل بندے کی علامت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے گناہوں کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے یہ بخاری میں عدیث ہے مومن پہاڑ کی طرح جانتا اور وہ ڈرتا ہے کہ کہیں وہ پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے یعنی کہیں مجھے میرے گناہ کی سزا نہ مل جائے چھوٹے گناہ کو بھی پہاڑ جانتا یار مجھ سے گلتی ہو گئی مجھے ٹھیک کر لینی چاہیے مجھے معافی لے لینی چاہیے مجھے توبہ کر لینی چاہیے مومن اپنے اوپر گناہ کو پہاڑ کی جانب سمجھتا ہے اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو فاسق اور فاجر ہوتا ہے اللہ کا نافرمان یہ گناہ کو مکھی کی طرح سمجھتا ہے یہ سمجھتا ہے میں نے اشارہ کرنا ہے مکھی نہیں اڑ جانا ہے مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ پہاڑ جانتا ہے اگر گلتی ہو جائے تو پہاڑ امام اعظم ابو نیفر رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے بارش ہو گئی تھی اور کوفہ میں کیچڑ تھا تو آپ نے جو جوتے پہنے ہوئے تھے ان جوتوں سے چلتے ہوئے آپ کے پاؤں سے کچھ مٹی اڑی تو سامنے کی یہودی تھا اب اس زمانے میں دیواریں کچھی ہوتی تھیں اس کے دیوار پر جا کے وہ مٹی جو تھی وہ لگ گئی اب امام صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے اس کی دیوار کو آلودہ کر دیا یہاں تو لوگ اپنی انٹیں رکھتے رکھتے کنیوں کی دیواریں توڑی دیتے ہیں اور پھر وہ اس پر ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا اب ہمارا یہاں گھا رہا ہے تو ہم نے ٹرالی مگوانی نہیں تھی ہمارا حق بنتا تھا امام صاحب کے پیروں سے ذرا کیچڑ اڑا یہودی کی دیوار پر لگا اس کی کچھی دیوار تھی امام صاحب پریشان ہو گئے سوچنے لگے کہ اگر میں دیوار سے یہ کیچڑ اتارتا نہیں تو یہ بھی زیادتی ہے میں نے اس کی دیوار کو گدلہ کر دیا اور اگر میں اتارتا ہوں تو کچھ مٹی اس کی دیوار کے بھی اتر جائے گی کچھی دیوار ہے یہ بھی زیادتی ہے مومن گناہ کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے کہ کہیں گر نہ جائے اس کی بھی کہیں سزا نہ مل جائے امام صاحب نے اس کے دروازے پر دستک دی وہ باہر آیا تو اتفاق سے وہ آپ کا مکروز بھی تھا اس نے پیسے دینے تھا باہر نکلتے ہی کہنے لگا اخو آپ تو کرز لینے آگئے میرے پاس تو ابھی گنجائش نہیں ادا کرنے کی تو امام صاحب کہنے لگے تو کرز چھوڑ وہ میں نے معاف کیا میرے سے ایک غلطی ہو گئی ہے میں آ رہا تھا لکڑی کے جوتے اس زمانے میں کھڑاؤں لوگوں نے پہنے ہوتے تھے کہا وہ میرے پیروں سے درہ کیچر اڑا ہے تیری دیوار پر لگ گیا ہے اب میں بڑی دیر سے کھڑا سوچ رہا ہوں کہ اگر میں تیری دیوار صاف نہ کروں تو میں نے یہ میلی کر دی گدلی کر دی یہ بھی بات درست نہیں ہے زیادتی اور اگر میں اسے صاف کرتا ہوں کچھ دیوار سے کچھ مٹی اتر جائے گی تو یہ بھی زیادتی ہے اب تو بتا میں کیا کروں تو بے موسمہ پھل تھا نا یہ تو بے موسمہ پھل دیکھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے جو باتیں روٹین میں نہ ہو رہی ہوں وہ ذرا نوکھی لگتی ہے بندہ حیران ہو گیا غور سے امام صاحب کا چہرہ دیکھنے لگا غور سے چہرہ دیکھنے لگا اب پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا حضور پہلے میں نے دین اسلام کے بارے میں پڑا اور سنا تھا آج میں نے دین دیکھا ہے پہلے میں نے سنا تھا کہ دین اسلام اس طرح کا ہے آج میں نے دین ہم نہ پوری دنیا کے کافروں کو دین سنانا چاہتے ہیں دکھانا نہیں چاہتے ہم نیک نظر آنا چاہتے ہیں نیک بڑھنا نہیں چاہتے ہم نیک نظر آنا چاہتے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد پتہ چل جاتا ہے بندہ کس لیول کا نیک ہے کیا میار ہے اس کی نیکیوں کا کہنے لگا حضور پہلے میں نے دین سنا تھا آج دیکھا ہے آپ وہ مٹی کے دیوار پر جو کیچڑ لگ گیا ہے دیوار کو بعد میں صاف کیجئے گا پہلے کلمہ پڑھائیں تاکہ میرے اندر کا کفر زاف ہو جائے ہم مجھے مسلمان کر دیں تو غافل آدمی جو ہوتا ہے پھر تیسری بات جب بندہ بہت زیادہ غافل ہو جاتا ہے پھر اعلانیاں گناہ کرنے لگتا ہے ایک گناہ پھر اس کا اظہار گناہ ایک بندہ عدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ رہات کو کوئی غلطی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے لیکن وہ سویرے خود لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا جب آپ اظہار گناہ کرتے ہیں تو سامنے والا بھی دلیر ہوتا ہے کہتا ہے اس نے کیا میں کرلوں گا تو پھر کیا ہوا ہمارے علماء نے لکھا ہے کسی کی نماز قضاء ہو جائے تو کسی کو بتائے نہ قضاء پڑ ڈالے اس کا جگہ جگہ ذکر نہ کریں جب آپ کہیں گے میری قضاء ہو گئی تو آپ کے ساتھ رہنے والا بچہ دوست سمجھے گا یار اس کی قضاء ہو گئی یا تو میری بھی ہو جائے گی تو کیا ہو گناہ کرنا بھی گناہ ہے اور گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت کو معافی مل جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیاں گناہ کرتے ہیں یہ بخاری مسلم دونوں میں عدیث موجود ہیں جو اعلانیاں گناہ جنہوں نے خود ساری دنیا کو گواہ بنا لیا یا میں نے یہ بھی جرم کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا خود انہوں نے لوگوں کے بہت بڑے غافل آدمی کی علامت ہے کہ گناہ کرے اور پھر اوپر سے اعلانیاں گناہ کرے اتنا بڑا جرم کرے پھر چوتھی علامت اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ہم غافل تو نہیں تو غافل بندے کی چوتھی علامت ہی ہوتی ہے کہ وہ فضول کاموں میں وقت بڑا ضائع کرتا ہے فضولی آدمی ادھر بیٹھے ہیں ادھر بیٹھے ہیں یہاں گاب شاپ ہو رہی ہے وہاں موبائل دیکھا جا رہا ہے پھر کچھ ٹائم ملا ہے تو پھر کہیں دور دراز کسی ہوتل پہ کھانا کھانے چلے گئے پھر کچھ ٹائم ملا تو چلو نکلتے ہیں ذرا کوئی افتہ سہر کھا رہا تھے یہاں گاب شاپ ہے فلان کو ڈسکس کر لیتے ہیں فلان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں سیاسی تفسرے کر لیتے ہیں یہ تھوڑی گفتگو ہو جاتی چلے محلے داروں پر تفسرہ شروع کرتے ہیں کون روٹی زیادہ کھا رہا ہے اور کس کے پاس پیسے زیادہ آگئے چلو جا کے پتا کرتے ہیں حالانکہ یہ پتا نہیں کرنا چاہیے تھا پتا تو اس کا کرنا چاہیے تھا جو بیچارہ کالزے بھوکا ہے خبر تو اس کی رکھنی چاہیے تھی جس بیچارے کے گھر میں بچوں کے لیے پہننے کو کپڑے موجود نہیں ہیں اس پر تفسرہ یہ کرتے ہیں کہ یہ محنت کیوں نہیں کرتے اور اگر کسی پر اللہ عطا کر دے پھر عصاب ضرور لگاتے ہیں کہ ذرا معلومات کرو یہ اتنی جلدی آگے کیسے نکل گئے غافل بندے کی علامت ہے وقت کا ضائع کرن اور فضول کاموں میں ضائع کرن اور بلا وجہ ضائع اور ایسے سوالات کرنا جن کی ضرورت ہی کوئی نہیں بالکل ضرورت ہی نہیں کوئی مطلب ہی نہیں لیکن ہم لوگ وقت ضائع یہ غفلت کی علامت ہے غفلت اللہ والوں کی علامت کیا تھی ایک بات انہوں نے زندگی میں لے لی اسی کے لی پھر ساری زندگی اسی پہ گزار دی ان کا ارادہ تھا نا کشکور سیدھا کیا کچھ لوگ ساری زندگی لیکچر قبول لے لے کے سن سن کے پھر بھی سمجھنے کو تیار یہ غافل دل کی علامت ہے اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ غفلت میں ہیں ایک صحت اور دوسری فراغت لوگ بلا وجہ وقت ضائع کرتے ہیں اللہ نے صحت دی ہے کسی خیر کے کام میں لگائیں اگر آپ کے پاس فارغ وقت ہے تو قرآن پاک کو یاد کریں ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں محبوب پاک علیہ السلام کی حدیث کو یاد کریں اللہ والوں کی باتیں سنیں وقت ملے تو عبادات میں لگائیں نوافل میں لگائیں تلاوت میں لگائیں ذکر اذکار میں لگائیں اور پھر اللہ مزید توفیق اطاع کرے تو کسی کے بھلے میں وقت لگائیں گلی سے کوئی کانٹا اٹھائیں کوئی روڑا اٹھائیں کوئی کسی کی مدد کریں لیکن یہ غافل انہیں کی علامت ہے کہ اپنے وقت کو ضائع کرنا اور پھر اسی طرح غفلت کی پانچویں علامت یہ ہے کہ اگر بندے کو دنیا سے پورا پیار ہو جائیں یعنی شب قدر میں بھی آکے کہتا ہے یا اللہ کبھی پیسے دے دینا شب برات والے دینے بھی کہتا ہے کہ مالی کے اگر کبھی کوئی ایسا سباب لگ جائے یعنی بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کہ بھی اگر اس نے مالی مانگنا ہے وہاں بھی اس نے یہی سوال کرنا ہے ہب پہ دنیا اتنی غالب آ جائے تو یہ غافل ہونے کی علامت دنیا ضرورت ہے مقصد نہیں ہے دنیا کی حاجت ہے مقصد نہیں ہے یہ مقصود نہیں اور جب لوگ فقط دنیا کے مال کو دولت کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لانتی ہے جو درہم اور دینار کا بندہ بن گیا ہے پیسوں کا بندہ بن گیا ہے مل جائے تو خوش ہوتا ہے نہ ملے تو تکلیف میں آ جاتا ہے یہ غافل بندے کی علامت مومن تو وہ ہوتا ہے کہ دولت رزقِ حلال ضرور کماتا ہے تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے کوشی ضرور کرتا ہے پر دنیا کو جیب میں جگہ دیتا ہے دیل میں نہیں دیتا اس کی جگہ جہاں ہے اسے وہاں رکھتا ہے اسے دل میں جگہ دل تو ایک ہے اس میں رب و رسول کو بسائیں گے یا کسی اور کو بسائیں گے تو حبِ دنیا یہ غافل ہونے کی بہت بڑی علامت ہے پھر اسی طرح جو بندہ رب کریم کو جانتا نہیں وہ بھی غافل ہو جاتا ہے ایک تو جو یہ نہیں نا جانتا کہ رب کریم سزا دے گا وہ مجھے دیکھ رہا ہے اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نید آتی ہے جو اس کی معرفت نہیں رکھتا کہ میرا رب ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے وہ بھی غافل ہو جاتا ہے جیسے پتہ ہونا کو مجھے دیکھ رہا ہے وہ غافل نہیں ہوتا اور جو یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ شاید ماز اللہ سمجھ اس یقین کو پکا نہیں کرتا وہ غافل ہو جاتا ہے اور ایک جو یہ نہیں نا جانتا کہ رب میربان کتنا ہے وہ بھی غافل ہو جاتا ہے مجھے بتائیے سب سے زیادہ تو بندہ اس کے دروازے پہ جاتا ہے نا جو سب سے زیادہ میربانی کرنے والا ہو اس دروازے سے بندہ اٹھتا ہی نہیں تو جس کو یہ یقین ہو جائے نا سب سے زیادہ کرم فرمانے والی ذات اللہ رسول کی ہے وہ کبھی رب رسول سے غافل نہیں ہوتا وہ کبھی اللہ رسول کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتا وہ کبھی کسی اور جگہ جا کے پناہ تلاش نہیں کرتا اسے پتہ چل جائے نا وہ کریم کتنا ہے میربان کتنا ہے ملہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت بڑا مجرن تھا ایک بندہ بہت بڑا گناہگار تھا بت کو پوجتا تھا تھک گیا ساری رات بت کے سامنے کھڑا تھا ماذ اللہ یا سنم یا سنم یا سنم تک گیا نیند آ گئی اونگ آ گئی جب پوری طرح نیند آ گئی اور دماغ پہ نیند قبضہ کرنے لگی تو اس کے موہ سے نکل گیا سنم سنم کہہ رہا تھا نکل گیا یا سمد او بے نیاز مالک رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا دوڑ کے جاؤ جو کہتا ہے اسے دے دو فرشتے کہنے لگے مالک تو بت کو پکار رہا تھا اس نے تو غلطی سے نام لیا ہے فرمایا مجھے نہیں پتا لیکن دیکھو نا اس نے مجھے پکارا تو ہے نا کتنی دیر سے جھوٹے کو پکار رہا تھا اس کا معاملہ حال نہیں ہوا اب اگر سچے کو پکارنے پہ بھی حال نہ ہوا تو فرق کیا رہ جائے گا دے دو جو مانگتا ہے دے دو میرے دوست گھر پتہ چل جائے وہ کریم کتنا ہے وہ میربان کتنا ہے میرے رسول پاک علیہ السلام نے تو فرمایا تیری آنکھ سے اگر اس کے خوف سے اتنا آنسو بھی نکل گیا جتنا مچھر کا پر ہوتا ہے تو جس طرح بینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں نہ جاتا جو اتنا بھی روئے نہ روئے اللہ کے خوف سے وہ بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا تھوڑی دیر کے لیے ڈر جائے اپنے راب سے آئے تو صحیح عدمِ معرفت غفلت پیدا کرتی ہے تو آ تو صحیح وہ تو کریم ہی بڑا ہے وہ تو میربان ہی بڑا ہے حضرتِ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صحابیہ ہیں ایام جو مکہ کے تھے مسلمانوں پر بڑی آزمائش کے تھے انہیں بڑا مارا کفار نے اتنا مارا کہ ان کی بینائی چلی گئی نظر آنا بند ہو گیا کافروں کی عورتوں نے تانہ دیا کہ تُو نے مارے بت چھوڑے ہیں نا تو دیکھنا تیری بینائی چلی گئی تو جنابِ زنیرہ اللہ پہ بھروسہ توکل مرفتِ الہی کا جذبہ اٹھ کے کڑی ہو کہیں کہ چپ کرو تمہارے جھوٹے بت کیا کر سکتے ہیں میرا رب چاہے تو صبح جب میں اٹھوں تو میری آنکھیں روشن ہو اگر کریم کرم کر دے لوگ کہتے ہیں واقعی ایسا ہوا جب وہ صویرے اٹھیں تو اللہ نے ان کی روشنی واپس کر دی تو جی پتہ چل جانا وہ مہربان کتنا ہے وہ ایک بزرگ تھے تو ان سے کسی نے کہہ دیا کہ اگر آپ کا اصحاب آپ کے ماں باپ کے ذمہ ہو جائے تو پھر کیسا پوچھنے کے لیے قیامت میں اگر ماں باپ اصحاب لیں تو پھر کیسا تو بڑے سیانے لوگ تھے جو دل بھلے تھے کہنے لگے نہیں رب کریم ہی ٹھیک ہے اس لیے کہ وہ ماں باپ سے کہیں بڑھ کر پیار کرنے والا اگر یہ معرفت مل جائے وہ کریم کتنا ہے اور جب بندہ پوری طرح اس کی بارگاہ میں آکے تڑپ جاتا ہے نا مولا میں جاؤں کدھر تیرا دروازہ چھوڑ کے جاؤں کدھر اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تُو گیران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات تجھے جگہ جگہ جھکنا نہیں پڑے گا اگر تُو صحیح معنوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے تو میرے عزیز کوشش کریں کہ اس کی معرفت اس کا کرم اس کی عطا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے پر این الیکین اقل یقین حاصل کریں اور پھر آٹھویں بات یہ ہے کہ غافل لوگوں کی صحبت بھی بندے کو غافل کر دیتی ہیں غافلوں کی صحبت میں نہ بیٹھیں ان کی صحبت میں بیٹھیں ان کے پاس بیٹھنے سے دل میں رب رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے غافلوں سے بچیں چنگیاں دیں لڑ لگی ساں تے چولی چپھول پئے تجدو میں پیڑیاں دیں سنگ رال گئی تے میرے اگلے ویڈو لگئے برے آدمی کی صحبت بندے کو غافل کر دیتے غافلوں کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھیں کبھی نہیں غافل آدمی آپ کو غافل کر دے گا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے یہ بہت بڑے لفظ ہیں فرمایا انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے تو دیکھ تُو نے دوست کس کو بنایا ہے جو تیرے دوست کا مذہب ہوگا وہی تیرا ہو جائے گا ہم نے دوست بنایا ہے نا غاؤس پاک جلانی کو ہم نے یاری لگائی ہے نا داتا علی اجویری سے ہماری نسبت ہے نا مہینو دین اجویری سے ہمارا تعلق ہے نا بہاو دین زکریہ ملتانی سے ہمارا رشتہ ہے نا حضرت مجدد الفیسانی سے ہم ماننے والے ہیں نا حضرت بریلوی کے ہمارا تعلق ہے نا